ڈوکیولمپکس کے بعد میرے کو بلکل دیش درو ہی بنا جیا تھا ایک قسم سے فیڈیشن سے فیڈیشن نے دیکھ جی نے میرے کو بولا کہ کھوٹا سیکھا آپ کو بھی پتا ہے کہ ہندوستان میں ایک لڑکی کو کھوٹا سیکھا بولنا مطلب کیا ہی نکال سکتے اس کا اتنا منٹل ٹوچر ہوئی تھی کہ میں مرنے تک اس تیج تک چلی گئی تھی میں ہر دن خود خوشی کرنے کی سوچ رہی تھی اگر میرے کو کچھ ہو جاتا میری میری فیملی کیا گھرتی مطلب میرے بعد کھوٹ جی میداری لیتا ہے ڈیکس جی نے خود پتا نہیں کتنی لڑکیوں کا سو سن کے آس آج میں نے بولا ہے آج میں نے بولا ہے میرے کو نہیں پتا کل میری لائف رہے گی نہیں اپنے پریبار کو خطرے میں چھوڑ کے ادھر بیٹھے ہیں ہم کل ایف آئی ایر بھی لانچ کروائیں گے میں بڑے سرم کے ساتھ میں وہ بولنا چاہوں گی کہ ہندوستان جیسے دیش میں اگر ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہوگا تو ہندوستان میں میں سوچ رہی ہوں کہ ہندوستان میں کوئی بھی نورمل مہلا کسی بھی جگہ پہ سرکشیت نہیں ہے